اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سس ترین ٹرین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا سفر لوگ بہت شوک سے کرتی ہیں جی ہاں دوستو چھالیس کلومیٹر کا فاصلہ یہ ٹرین پانچ گھنٹوں میں تیع کرتی ہے والی ووڈ فلم دل سے نے بھلے ہی انڈین ووکس آفیس پر اچھا بزنس نہیں کیا لیکن فلم کا ایک گانا پچیس سال بعد بھی بہت سے لوگوں کا پسندیدہ گانا ہے چل چھائیاں چھائیاں صرف اپنی دلکش دون کی وجہ سے ہی یادگار نہیں ہیں بلکہ اس لیے بھی کیونکہ اسے ایک چلتی ٹرین کی اوپر فلم آیا گیا تھا اس گانے میں بولی ووڈ کینگ کہلوائے جانے والے شارو خان ڈانسرز کے ایک گروہ کے ساتھ ٹرین کی چھت پر ڈانس کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ ٹرین سرسبس پہاڑی علاقوں چائے کے باغات اور بھاب نکالتے انجن کے ساتھ اونچے راستوں پر آستہ آستہ چلتی رہتی ہے تامن ناڈو ریاست کے درمیان چلنے والی یہ ٹرین انڈیا کی سب سے سوست رفتار ٹرین ہے اور یہ تقریباً چھالیس کلومیٹر کا سفر پانچ گھنٹوں میں تیع کرتی ہے اس ٹرین میں واپسی کے سفر میں ایک گھنٹہ کم لگتا ہے اور اگر بزریا سرک یہی سفر کریں تو بل کھاتے راستوں کی وجہ سے تقریباً ایک جتنا ہی وقت لگتا ہے یہ ٹرین اپنے سفر کے دوران سولہ سرنگوں دو سو پچاس پلوں اور دو سو آٹھ بل کھاتے گہرائی والے موروں سے گزرتی ہے جو کہ یونسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کا حصہ ہیں اس ٹرین کے فرس کلاس کے ٹکٹ کی قیمت چھے سو روپے ہے اور اس کی ایکانوی کلاس کے ٹکٹ کی قیمت تین سو روپے ہے لیکن اس کی سیٹوں پر کشن نہیں ہے یعنی یہ ارام دیں نہیں ہوتی اونٹی انڈیا کے قدیم ترین پہاڑی مقامات میں سے ایک ہے اونچے اور بلند پہاڑیوں پر واقعہ یہ شہر برطانوی راج کے دوران موسمِ گرمہ میں ایک پر فضاء مقام تھا کیونکہ جب انگریزوں کو میدانی علاقوں کی سخت گرمی سے بچنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ یہاں کا روک کر لیتے تھے اونٹی آج بھی سیاہوں میں موسمِ گرمہ میں چھوٹیاں گزارنے یہ ہنیمون کے لیے مقبول ہے اس سب کا وجود انگریزوں کے مرہونے منت ہے جنہوں نے انہیں سخت گرمیوں کے دوران تھنڈے موسموں کے لیے آسان سفر کے قابل بنایا ٹرین کو اس پٹری پر روان رکھنے کے لیے خاص طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہاں ٹرین پھسل نہ جائے سوڈزر لینڈ سے تعلق رکھنے والے انجینئرز نے اس سارے طریقے کو وضا کیا جسے برطانوی انجینئرز نے تعمیر کے ڈیزائن اور نگرانی کے لیے رکھا تھا یہ ڈیزائن این ایم آر کے علاوہ آٹھ صرف چند دوسری سویس ریلوی لائنوں میں پایا جاتا ہے ریلوی لائن پر کام سن 1891 میں شروع ہوا اور اسے مکمل ہونے میں 17 سال لگ گئی اس ٹرین کو شروع ہوئے اب 150 سال ہے اوٹی خود سن 2023 میں ایک سنگے میل کی 200 ہی سارگیرہ منانے کی تیاری میں ہیں رادہ ٹریشن کے مطابق اس ٹرین سرویس کو غیر منافع بخش ہونے کی وجہ سے بند کرنے کے کئی پلانز بنائے گئے لیکن یہ اوٹی کے سیحتی شعبے کیا ایک ایسا لازمی حصہ بن چکی ہے کہ اس طرح کے منصوبے بننے کے ساتھ ہی ناکامی سے دو چار ہو جاتے ہیں ان کے مطابق بہت سے لوگ یہاں صرف اس ٹرین میں سواری کے لیے آتے ہیں اور این ایم آر کے بغیر اوٹی کے بارے میں سوچنا بھی نہ موقع نہ تو دوستوں یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ